بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علیہ الرحمن الرحمن الرحیم مشکل کشا شیر خدا حاجت روا اصد اللہ غالب این اصد اللہ این اللہ ازن اللہ لحسان اللہ بچھ اللہ دلی اللہ نفس تیمبر ساکی کوسر وسیع رسول اخی رسول مولود کابا یاسوب الدین غالب علی علی ابن ابی طالب مولا اگائنا مظلوم اکیفا شہید اکیفا کی پرسوس شیخات اکنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابی خاطنہ صلی اللہ علیہ وسلم امام خانوادہ اخلقائد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ پر جہاں شریف احمد اگرس میں تازیت و تسلیت پیش کرتے ہیں مولا ہم سب کے پرسوم اپنی بارگاہ کی قبول کریں اور سب کو بہترین اجرات آخرمائے میں اور آج کے اس روز میں کسی کے دل میں حسرت نہ رہ جائے کہ وہ مولا اے وائناک کہ وہ مولا اے وائناک کا پرسہ نہیں پیش کر سکا اپنے غم کا اظہار نہیں کر سکا اور تازیت نہیں کر سکا جس بھی شکل میں ہو سوز کی شکل میں ہو سلام کی شکل میں ہو مرسی اور نوحے کی شکل میں ہو آپ سب سے بزارش کریں گے اضافہ کریں اور سب کو اس ماہ مبارک کی نعمتیں عطا فرمائے اور بالخصوص وہ نعمتیں عطا فرمائے جو کبھی سوال طریقہ نہ ہوں اور مولا اے کائنات کی شہادت کے سلسلے میں آپ کو بھی تازیت اور رسلیت پیش کرتی ہوں اور آج کا یہ غم اور اس غم کی شیدت اور یتیمی کا احساس کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں اور ہمارے چہروں پر غم کے تاثرات مانے میں اور ہماری آنکھوں سے پرسے کے آنسلوں کے گرنے کے لیے کسی ذاکر اور کسی آدم کے لفظوں کی نفاظی کی ضرورت نہیں ہے اقلے دن ہے اقلے دن پر احساس کریں اس بات کا کہ ہمارے سر سے ہمارے مولا ہمارے آقا کا سائے اٹھ کے مولا کیا ہماری آج کی مناسب سے تنہا پڑھتی ہیں شہات اللہ علیہ السلام کی خدمتیں اس کو پیش کر دیئے ہیں حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدای حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی تلوار و زہر دونوں بابا کے سر پہ باہم بیٹوں نے یہ وراثر ایک ایک کر کے پائی حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی لو چل و سا یتیموں بیوان کا سہارا کرتا تھا جو ہمیشہ دشمن سے بھی بھلائی حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی کیسا ستم ہوا ہے بادِ علی خدایا امت ہے بیٹیوں کو بازار شام لائی حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی آغاز ہو گیا ہے کربل کا یا خدایا سجدے میں جب شکینے تلوار ہے چلائی حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی ہائیک کا پھکا پوفا زیند کی آفغان سے جننوں بشر نلائک دیتے ہیں سب دہائی حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدای حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی اللہ حمد صلی اللہ حمد وآل محمد 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 شہارت کے مطابق پر بہت دل کی قیفیت بہت بے جائم ہے بہت مصطرب ہے اور بے شک یہ دن بارہا پہلے بھی کہہ شکریہ کہ کسی طرح بھی آشورہ سے کم نہیں ہے غم کی شدت آشورہ سے کم نہیں ہے کہ جس طرح آشورہ کے بھی ہمیں کہا گیا کہ اپنے چہروں سے اس طرح ظاہر کریں غم کا اظہار کیا جائے چہروں سے غمگین ہو جائے جائے کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے بلکل ویسے ہی آج بھی ہمارے لئے یتیمی کا دن ہے یتیمی کا احساس یتیموں سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا بیٹیوں سے بہتر اس بات کی تکلیف کا احساس کوئی نہیں کر سکتا اور آج میرے مولا حسن علیہ السلام اور میرے مولا حسین علیہ السلام اور بی بی سینب سلام علیہ اور بی بی ان میں قلصوم ہی یتیم رہی ہم سب بے حسیت امت ہم مولا کے چاہنے والے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کیوں محبت کرتے ہیں کیسی محبت ہے کہ ہم اس تکلیف کو اس طرح تمحسوس نہ کر سکیں تمحسوس نہ کر سکیں اور میرے مولا سے یہ دعا کرتی ہیں کہ مولا آپ کے چاہنے والے یہاں موجود تھے سب یہاں حاضر تھے پروردگارِ عالم کے حضور دعا کرتی ہیں پروردگارہ سب کے بی بی زینب سلام علیہ علیہؑ کے دل پر آج جو جو قیامر ٹوٹی ہے کہ والدہِ گرامی تو جب بی بی پانچ سال کی انگر مبارک کی تو والدہِ گرامی تو تب ہی اس دنیا سے ربصت ہو گئی تھی اور آج بابا جان بھی چلے گئے اور مولاِ کائنار کی شہادت سے کہ مولا بیٹیوں کے لیے ایک شفیق باب بھی تھے اور ایک محبت کرنے والی ماں کی طرح بھی پرورش کی لیکن آج میری شہزادیاں بی بی عمر قلسون اور بی بی صلی اللہ علیہؑ کے گریئے سے بلند آواز سے گریئے انہوں نے کیا اور بیٹیوں کے جو بلا شبہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں ہر جنازے کی زینت ہوتی ہیں کہ کسی بھی جنازے میں تصور تو کیجئے اس جنازے کا کہ کائنات کے امیر کا جنازہ ہے اور بیٹیاں بار بار لپڑ جاتی ہیں بابا کے جنازے سے اور بھائیوں سے کہنے ہی ہیں کہ بھئی بابا کو لے کے نہ جاؤ ہمارا گھر میران ہو جائے گا اور اس لمحے میں میری نگاہ تربلا کے اس میدان میں بھی چلی جاتی ہے کہ جب ایک تین سال کی بچی بابا 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 کے کر اپنے بابا کو ڈھونڈ نہیں ہے یتینی کی یتینی کی خاک جس کے سر پر آ رہی ہے میں کہوں ہی مولا آپ کی پوتی ہے مولا اور کربلا کے میران لکو دکھ سہران میں بابا بابا کہتی ہے اور شمر کے تماجے ہیں دامن میں آگ لگ جاتی ہے لیکن آج آج کس رمضان المبارک کو پرسہ پیش کرتے ہیں مولا کو مولا ہم حکیر ہوگا کنہگار ہوگا مولا پرسہ قبول کیجئے تازیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ کو امام حسن علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کو جناب فاطمت الزہرہ سلام علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہیں کہ میرے مولا نے جو مولا حسن کو باقی وسیعتیں کی تھی تو اس میں ایک وسیعت یہ بھی کی تھی کہ حسن بیتا میری مات ماتھے کہ میری جبین کی پیشانی کے زخم کو گسنے کے بعد کفن کے بعد اچھی طرح اس زخم پر پٹی کر دینا اچھی طرح اس زخم پر چھپا دینا اور جب میرے مولا حسن نے سوال کیا تھا کہ بابا جان آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں تو میرے مولا نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے اس زخم کو تمہاری پہلو شکستہ مادر دیکھیں تو میں سوال کروں ہی مولا مولا آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں مولا مولا آپ آج کے اس روز مولا مشکل کشاہ یہ صدقے دعا کرتی ہوں پروردگارہ جو جو مریض گھروں میں ہیں ہاسپٹلز میں ہیں پروردگارہ سب کو شفا عطا فرما دے پروردگارہ مولا کائنات کی شہادت کے سلسلے میں جگہ جگہ آج مجالس پر پا ہو رہی ہے تابوت نکالے جا رہے ہیں اور یہ تابوت بلا شبہ حسرت ہے اس بیٹی کی حسرت ہے آج کے روز جو روز شہادت ہے اکیس رمضان لیکن آپ سے کہنا چاہوں گی کہ سہر سے پہلے ہی جب طبیب نے آ کر دیکھا اور بار بار آ کر بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہی ہے کہ بار بار طبیب آتا ہے اور دیکھتا ہے بابا جان کی حالت غشی میں ہیں اور بار بار طبیب بہت ناساس ہے مولا حسن کہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ میرے بابا کی کیسی ہے تو طبیب کہتا ہے مولا حسن سے کہ مولا سے کہیں کوئی وسیعتیں ہیں تو پہلے اور ایسے وقت میں بیٹیوں کا کیا حال ہے تصورت کیجئے اور جب دیکھتے ہیں طبیب کے جانے کے بعد مولا محسوس کرتے ہیں غشی سے کچھ افاقہ ہوتا ہے تو میرے مولا کائنات جب غشی سے جاگتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بیٹی پردے کے پیچھے ہے کہتے ہیں مولا حسن سے کہ اپنی بہن سے کہوں میرے پاس آجائے میری بیٹی میرے پاس آجائے اور بی 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 بلند آواز سے گیا کر رہے ہیں اور کہتی ہیں بابا جان مجھے چھوڑ کے مچ جائیے ہم بے وطنوں کو ہم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں بابا اور مولا بی بی کے کان میں کچھ کہتے ہیں کچھ وسیعتیں بی بی سے بھی کرتے ہیں کچھ وسیعتیں بی بی سے بھی کرتے ہیں ایسے میں مولا حسین بھی آتے ہیں اور مولا حسین جہاں ساری وسیعتیں مولا حسن سے کرتے ہیں اپنی اولاد کو مولا حسن کے سپرد کرتے ہیں مولا حسن کو وسیعتیں کر رہی ہیں بیٹا یتیموں کا خیال رکھنا بیٹا بیواؤں سے بے خبر نہ رہنا بیٹا سائلوں کا خصوصی خیال رکھا جائے کوئی سائل کسی سائل کو رد نہ کرنا کسی کے سوال کو رد نہ کرنا ہمسائیوں سے باخبر رہنا تمام سوالات وسیعتیں کرتے جا رہی ہیں کہ ایسے میں مولا حسن کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے قریب بلاتے ہیں اور اتنے قریب کہ میرے مولا کہتے ہیں اپنے کان کو میرے قریب لے آؤ اور جب مولا حسن اپنے کانوں کو قریب لے کے آتے ہیں بی بی زینب صلی اللہ علیہہ اب یہ منظر دیکھ رہی ہے اور دیکھتی ہے کہ بابا نے بھائی کے کہ بابا نے بھائی کے کان میں کچھ کہا وہ سن نہیں پائی بار بار سوال کرتی ہے بھائی بابا نے کیا کہا تھا مجھے تو کچھ بتائیے لیکن مولا حسین کہتے ہیں بہن بہن کی بابا کی وسیعت ہے ابھی اس کو بتانے کا وقت نہیں آیا اور بی بی جب بار بار سوال کرتی ہے کہتی ہے بابا کی وسیعت کبھی یا کبھی بھی نہیں بتاؤ گے تو میرے مولا کہتے ہیں نہیں جب وقت آئے گا تو اس وسیعت کو ضرور مکمل کیا جائے گا اور پھر تاریخ نے دیکھا ایک سٹھ ہجری کو شبِ آشور وہ وقت آ گیا جب سلام آخر کے لیے میرے مولا خیمے میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے زینب و مکلزوم اے لیلہ فرواز سکینہ اے رکیہ تم سب پر میرا سلام ہو اور رخصت میں بی بی کہتی ہے بھئیہ ذرا اس تحت الحنق کو ہٹاؤ میں امہ کی وسیعت کو پورا کرنا چاہتی ہوں اور بھائی کہتے ہیں کہ بہن یہ اس وقت گلے کو بوسے دینے کا کیا ہوا تو بی بی کہتی ہے یہ بھائی بہن کا معاملہ نہیں یہ امہ کی وسیعت ہے اور پھر ایسے وقت میں مولا حسین بھی بہن سے کیسے ہیں کہ بہن تم بھی اپنے شانوں سے چادر کو ہٹانا بی بی زینب کہتی ہے بھئیہ اس وقت میں چادر کو ہٹانے کا کیا مقصد تو مولا حسین کہتے ہیں بھائی بہن کا پیار نہیں یہ بابا کی وسیعت ہے جس کے بارے میں آپ سوال کرتی تھی بی بی زینب کے شانوں کا بوسہ لیتے ہیں پروردگارِ عالم پروردگارِ عالم مولا اے کائنات کے صدقے میں دعا کہتے ہیں پروردگارہ پروردگارہ مولا اے کائنات کے صدقے میں کہ جب میرے مولا کو دفن کر کے مولا حسن واپس آ رہے ہیں اور کوفے کی حدود میں نچف سے مولا کو دفن کرے آ رہے ہیں تو کوفے کی حدود میں دیکھتے ہیں کہ کچھ ہے تین بچے کوفے کی گلی میں بیٹھے ہوئے بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں رو رہے ہیں تو مولا حسن بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ تم کیوں گریہ کر رہے ہو تو وہ بچے کہتے ہیں کہ تین دن ہو گئے ہمارے بابا جو ہمارے گھر ہمارا خیال رکھتے تھے ہمارے والی ہمارے وارث وہ نہیں آئے ہمارے گھر کھانا پہنچانے کے لیے خوراک پہنچانے کے لیے ہم ان کو رو رہے ہیں تو میرے مولا حسن بلند آواز سے روزے ہیں کہتے ہیں آج میں بھی یتیم ہو گیا اور آج تم بھی یتیم ہو گئے مولا اے کائنات کی شہادت کے اس پردرد موقع پر چہادم آسومین علیہ وسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بھائی کی شہادت پر پرسہ پیش کرتے ہیں ملکہ دارین کو ان کے والی کا پرسہ دیتے ہیں مولا حسن کو پرسہ دیتے ہیں ان کے بابا کا مولا حسین کو پرسہ دیتے ہیں ان کے بابا کا امام زرن عابدین کو پرسہ پیش کرتے ہیں امام باکر العلوم کو پرسہ پیش کرتے ہیں امام جعفر صادق کو پرسہ پیش کرتے ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جلد مولا کائنات کا پرسہ پیش کرتے ہیں مولا رضا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پرسہ مولا آپ غریب البرمہ ہے لیکن مولا آج ہم سب بھی غریب ہو گئے ہم سب بھی یتیم ہو گئے ہمارے سروں سے ہمارے مولا کا سایہ اٹھ گیا مولا تکی جواد کی خدمت میں بھی پرسہ پیش کرتے ہیں مولا علیہ کائنات کا پرسہ پیش کرتے ہیں امام حسن اسکری کی خدمت میں بھی پرسہ پیش کرتے ہیں اور اپنے وقت کے مشکل کشاہ اپنے وقت کے علیہ اپنے وقت کے یوسف زاہرہ اپنے وقت کے بقیاد اللہ اپنے وقت کے منطقی میں آلِ محمد کی خدمت میں بھی پرسہ پیش کرتے ہیں مولا آپ سب کا پرسہ قبول کیجئے مولا آپ کی دن دعا کرتے ہیں پروردگاری عالم کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں پروردگارہ اس پردر دن میں پروردگارہ مولا مشکل کشاہ کے صدقے میں پروردگاری عالم یہ جو مرض لاحق پر پوری دنیا میں تمام مریضوں کو شپائیہ آپ کرتے ہیں پروردگارہ جو مریض گھروں میں ہسپٹلز میں ونٹی نیٹرز میں زندگی کی جنگ لڑ رہی ہیں اس مرض کے خلاف سب کو شپائیہ کامل آواج لاتا فرما بطوفیل یوسف زاہرہ پروردگارہ اور جو مریض موسمی امراض اور نائلاج امراض میں مختلع ہیں پروردگارہ مولا ای کائنات کے صدقے میں انہیں بھی مکمل بے عیب شفا عطا فرما ہر قسم کی بیماری کو ان کے جوڑ جوڑ بند بند سے دور کرتے ہیں پروردگارے آنکھ تیرے حضور اپنے ہاتھوں کو لنگ کر کے دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہم گناہگار ہیں گناہوں میں نتھڑے ہوئے ہیں نامہ اعمال میں کوئی عبادت کوئی ریاضت کوئی نماز کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو ہماری نجات تبائز بن جائے گا صرف محبت ہے صرف محبت ہے ان ہستیوں سے پروردگارہ جنہیں تو محبوب رکھتا ہے جن کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعاوں کو تو اپنی بارگاہ مستجاہ کرتا ہے پروردگاری عالم یہاں موجود جو حاصل ہیں غیر حاصل ہیں سب نے جو عبادت کی جو پرسے پیش کی ہے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر اور جو جو حاجتیں جو جو دعائیں ان کے دل کے کسی نحاہانے میں ہی نہیں ہیں پروردگارہ سب پر قبولیت کی مختلقات ہے متفیل محمد وعال محمد سب کو بامور آکر سب کو گوہر مقصود جو بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں قلند ہے پروردگارہ کسی کو پرد بنا کرنا ہے پروردگارے عالم مولا اے کائنات کے سب میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ جوہاں اصطا دیتی ہوں اس لحظے کا پروردگارہ پروردگارہ جب میری بی بی سینب سلام اللہ علیہ وآلہ باپس ساتھ بیٹھی ہے اور اور کوڑے مارے جارے ہیں اور کہاں جا رہا ہے کہ دربار میں شرابی کے دربار میں پیشی ہے امام زین العبدین کہتے ہیں پھوپی اممہ آپ یہاں کی بیٹھ گئی تو بیبی کہتی ہے مجھے بابا نے وسیعت کی تھی اور مجھے کہا تھا بیٹی بازوں میں رسی بان دے جائے گی اور غلاموں کی طرح غلاموں کی طرح کھیچتے ہوئے تمہیں دربار میں پیش کیا جائے گا ایک رسی میں ماراں گلے ہوگی تو میں نے کہا تھا بابا جان میں شرابی کے دربار میں نہیں جاؤ گی تو میں نے کہا تھا بابا جان اس مشکل وقت خوش آئی کے لیے آئیں گے آپ تو میرے بابا نے کہا ہاں بیٹا تم نجف کی طرف مو گئے کہ مجھے بولانا میں ضرور تمہاری مدد کے لیے آؤں گا اور ایسے میں میرے مولا زین العابدین کہتے ہیں کہ میری پھوپی جو پیتے میں ٹھیک ہوئی اٹھ کر کھڑے ہو جاتی ہیں اور کہتی ہے السلام علیکی یا امیر المومنین کہتی ہے اے بیٹی علی ابن الحسین میرے بابا آگے میری مدد کے لیے پروردگارہ اس ساتھ ہواستہ بھی کر دعا کر دیکھو پروردگارے آلہ پروردگارے آلہ تمام بے اولادوں کو زندگی صحت والی اولاد عطا فرما تمام بہنوں کے بخت بلد کر دیکھو پروردگارہ نیک خلے اکبر عطا فرما جو مائے بیٹوں کے لیے پریشان پروردگارہ غیب کے بھرے خزانوں سے بہترین اسواف عطا فرما پروردگارہ پروردگارہ بالخصوص آج کے روز دعا کرتی ہے تمام یہ حاضر اور غیر حاضر تمام مومنین و مومنات کو مولا اے کائنات کے سب کے لیے وسیع و عریض رزق بابر کا رزق عطا فرما رزق کے وہ وسیع لے عطا فرما جہاں سے ہم گمان کرتے ہیں اور جہاں سے تو جانتا ہے ہمارے بھی بہتر ہے بابر کا کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں عطا فرما پروردگارہ مولا حسن کے وسیع و عریض بسترخان کے صدقے میں مولا رزا کی شاہی کے صدقے میں بے انتہا بابر کا رزق عطا فرما پروردگارہ ہمارے اندر سے وہ تمام آمیہ وہ تمام گناہ جو دانستہ نادانستہ کیے گئے پروردگارہ سب کو مولا اے کائنات کے صدقے میں معاف کر کے ہم کو اپنی نظروں میں شرم سار پروردگارہ ہمیں اپنی نظروں میں معزز بنا دے باعزت بنا دے ہمیں صحیح معنوں میں اپنے آقا اپنے مولا کی اطاعت اور پہروی کرنے والا بنا دے پروردگارہ یہاں حاضر اور غیر حاضر تمام مومنین مومنات کو حج عمرہ اور شہر معصومین علیہ السلام کی زیارات سے بہرہ مند کریں اور جو کر چکے ہیں بار بار اس میں زیارت تکا کریں پروردگارہ اللہم صلی اللہم محمد وآل محمد